کالا جادو ہے کیا؟ اس کے خواب ڈسٹرب ہوں گے یہاں وہ خون خرابہ دیکھے گا بڑے بڑے جانور دیکھے گا جنات شیعتین دیکھے گا تو یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ اس انسان پہ جادو ہو گیا دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کو کبھی کبھی اپنے ساتھ کسی کے وجود کا حساس ہوگا کبھی سوئے ہوئے وجود پہ وزن آئے گا کبھی آپ کے کپڑے پھٹ جائیں گے کبھی آپ کو محسوس ہوگا جسم پہ چونٹی چال جی آپ دیکھیں گے تو ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا جسم پہ نشان پڑھنے شروع ہو جائیں گے تقیبہ 35-40 علامات ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اس انسان پہ جادو ہے اس کا کوئی حل ہوتا ہے دیکھیں جی قرآن پاک میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج موجود ہے سب سے پہلے ہی تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ پہ جادو ہوگا تو آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں گیانہ نکات تحجد کی نماز پڑھیں سورہ بکرا کی آخری دو آیات پانی پہ پڑھ کے دم کر کے وہ پانی پیئیں اس پانی سے اپنے مو پہ چینٹیں ماریں اپنے جسم پہ پانی ملیں اور کچھ صدقہ اخراط کریں سمپل سمپل سی عبادات ہیں دورت پاک کا ذکر کریں اللہ اللہ والا والا قوتہ اللہ بلہ اللہی لزیم آیت ہے اس کا قصد سے ورد کریں تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہلوسی نیشن اور یہ جو سیزو فینی ہیں آج کل بیماریاں آگئی ہیں کہ جی آوازیں سنائی دے رہی ہیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ نفسیاتی طور پر بھی ہوتی ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ روحانی اور پیرا نورمل ہی ہوتا ہے اسلام علیکم میں ہوں سیدہ کیکشان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ناظرین کالا جادو کیا ہے کہاں سے آیا کیسے کیا جاتا ہے اس کا توڑ کیا ہے ہم پہلی بار آپ کو کالے جادو کی مکمل ہسٹری بتانے جا رہے ہیں اور جن سے ہم یہ ہسٹری جانیں گے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرق شاہ اسلام علیکم سید با اسلام سیر سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کالا جادو ہے کیا اصل میں لفظ کالا نہیں ہے اصل جو جادو آیا تھا یہ حاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جو لے کے آئے تھے اصل لفظ جو تھا یہ کبالا جادو ہے عراق کے شہر بابل میں یہ لے کے آئے تھے دو فرشتے اب وہ ایک الگ واقعہ انہوں نے کیا 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 کہاں سے برحال یہ وہاں سے پھیلتا گیا ہمارے جب ایشیا میں جب یہ آیا ہے تو یہ کبالا سے لفظ بگڑتے بگڑتے کالا ہو گیا اب انگلیش میں بھی اب اسے بلیک میجک کہا جاتا ہے یا ڈاک میجک کہا جاتا ہے اور تمام جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں اس کے ماننے والے اس چیز کے قائل ہیں کہ ہاں یہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے اور اس سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو ہمارے دین میں تو کالے جادو پر سختی سے منع کیا گیا ہے گناہ کبیرہ کہا گیا ہے اس کو تو پھر بھی لوگ اس طرف آتے ہیں تو کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ کیوں اتنا کالے جادو کے اندر ملوث ہیں دیکھیں ایک تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جادو عروج پہ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے جو اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہو کے رہنا ہے دوسرا یہ کہ لوگ اپنے جائز نہ جائز مفادات اپنے کرود بگز کینے کی تسکین کے لیے عداوت میں لوگوں سے دشمنی اور بدلہ لینے کے لیے یہ تمام کام سر انجام دیتے ہیں ویسے تو یہ شرک ہے کفر ہے گناہ کبیرہ ہے آپ اللہ کو چھوڑ کے آپ شیطان سے مدد لے رہے ہیں اس کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں پھر آپ نے اس کی ہر بات بھی ماننی ہے اور اللہ کے تمام احکامات کی نافرمانی کرنی ہے تو شیطان کو آپ نے خوش کرنا ہے تو یہ سریحن گناہ ہے اور کفر ہے اور صرف کس لیے کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی جو چند مقاصد ہیں ان کے تکمیل کے لیے تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے کالا جادو جو ہے جس کا عمل کیا جا سکتا ہے ایسی تمام چیزیں جو فطرت کے اپوزٹ ہیں نپاک ہیں نجس ہیں جن کو اس دین اسلام میں منع کیا گیا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں کالا جادو میں استعمال ہوتے ہیں تمام چیزیں کیونکہ کالا جادو نام ہی اس عمر کہہ کہ جو فطرت کے اپوزٹ ہو اسلام دین فطرت پہ ہے اسلام میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو فطرت کے خلاف ہو لیکن کالا جادو میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا اگر آپ یوٹیوب پہ گوگل پہ سرچ کریں کبالا جادو کے ریچولز کبالا ریچولز تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جادو خون سے ہوتا ہے نجاستوں سے ہوتا ہے نجست چیزوں سے ہوتا ہے جن کے بعد ہم پہ وضو واجب ہے وصل واجب ہے ان تمام چیزوں سے وہ کالا جادو اور یہ تمام سارے کام سر انجام دیتے ہیں تو جب کالا جادو کیا جاتا ہے کسی کے اوپر یا کمل دور پہ جو عمل کروایا جاتا ہے کسی سے تو ہمیں پتہ کیسے جل سکتے کہ ہم پر کروایا گیا یا کسی پہ بھی کروایا گیا دیکھیں سب سے پہلے جس انسان پہ کالا جادو ہے اس کے خواب ڈسٹرپ ہوں گے اس کو عجیب و غریب پریشانی والے خواب آنے شروع ہوں گے جیسے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے گا وہ کسی وحران جنگل میں ہے کسی سہرہ میں ہے کھنڈرات میں ہے پہاڑوں میں ہے یا کسی پریشانی میں ہے ٹھیک ہے یا وہ خون خرابہ دیکھے گا بڑے بڑے جانور دیکھے گا جنات شیعتین دیکھے گا آگ دیکھے گا مگرمہ چسام اب بچو اس کو نظر آئے تو یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ اس انسان پہ جادو ہو گیا دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کو کبھی کبھی اپنے ساتھ کسی کے وجود کا حساس ہوگا کبھی سوئے ہوئے وجود پہ وزن آئے گا کبھی آپ کے کپڑے پھٹ جائیں گے کبھی آپ کو محسوس ہوگا جسم پہ چونٹی چل دیا آپ دیکھیں گے تو ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا جسم پہ نشان پڑھنے شروع ہو جائیں گے تو اس طرح تقیبا ہوتا ہے کہ یا یہ بھی اسی طرح ہے کہ کسی اور سے جا کے کروایا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان خود اس چیز سے خود کو پرٹیک کرنا چاہے تو تب کیا عمل کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی قرآن پاک میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج موجود ہے اس پہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے اور اس پہ تحقیق کرنے چاہیے یہ صرف مردے بکشوانے کے لیے نہیں آیا ہمارے یہاں پہ جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ رکھنے کے لیے قرآن نکال لیتے ہیں یہاں کوئی فوت ہو جائے تو ان کو بکشوانے کے لیے نکال لیتے ہیں اس کے علاوہ آج تک ہم نے اس کا ترجمہ نہیں پڑا اس کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے بھیجا کس لیے ہاں کوئی نئی چیز خریدتے ہیں موبائل خریدا کوئی الیکٹرونک کی آئیٹم خریدی تو اس کا پورا بکلٹ کھول کے پڑھیں گے ہاں بھی اس کو کیسے آن کرنا ہے کیسے چلانا ہے کس چیز سے بچانا ہے اس کی ورنٹی کتنی دیر چلے گی کیسے خراب ہو سکتا ہے کہ اس کی لائف زیادہ ہم کیسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں سمچ چیزیں ہم پڑھتے ہیں لیکن جو ہماری زندگی کزارنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک جو بنا کے ایک کتاب اللہ تعالی نے ہمارے لیے بھیجی اس پہ ہم لوگ عمل نہیں کرتے تو سب سے پہلے ہی تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ پہ جادو ہو گیا تو آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کا ایمان مضبوط و نابوز ضروری ہے آپ اپنے آپ کو ایمان کو اس لیول پہ لے کے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے اندر جو اخلاقی برائی ہیں جن کی وجہ سے شیطان نے آپ پہ عملہ کیا آپ کے اپنے شیطان نے آپ کو کمزور کیا ہے تو اس برائی کو اپنے اندر سے ختم کریں پھر عبادات کا سلسلہ شروع کریں گیانہ نکات تحجد کی نماز پڑھیں سورہ اخلاص کے حسار کا طریقہ میں نے بتایا وہ کریں سورہ بکرہ کی آخری دو آیات پانی پہ پڑھ کے دم کر کے وہ پانی پیئیں اس پانی سے اپنے مو پہ چھینٹیں ماریں اپنے جسم پہ وہ پانی ملیں اور کچھ صدقہ اخراط کریں سمپل سمپل سی عبادات ہے دورت پاک کا ذکر کریں وہ اللہ اللہ والا قوتہ اللہ بللہ اللہ اللہ عظیم آئیت ہے اس کا قصد سے ورد کریں تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ علامات شاید بتا رہی ہوں کہ کالا جادو ہے لیکن نہیں ہوتا یا اگر علامات ہوئی نہ مگر کالا جادو ہوا ہو تو ان دو صورتوں میں کیا ہوتے ہیں دیکھیں کالا جادو ایک روحانی بیماری کا نام ہے جیسے میڈیکل بیماری ہوتی ہیں ٹی بی ایچ ای وی ہپاٹیٹس کینسر باقی جتنی بھی بیماری ہیں ان تمام بیماریوں کی الگ الگ سیمٹمز ہیں جس سے ڈاکٹر ڈائیگنوز کرتا ہے کہ کون سی بیماری ہے اسی طرح جادو جنات کے بھی سیمٹمز ہیں اگر تو آپ کے ساتھ سیمٹمز نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیں یہ آپ کا وہم ہے پھر آپ کو کی نفسیاتی بیماری ہے کیونکہ جادو کبھی بھی ہوا آمی نہیں ہوتا اب جادو کو آپ سمجھیں جادو ہوتا کیا ہے جادو ہوتا ایسے ہے کہ آپ کے جسم کے ساتھ ایک چیز پیدا ہوئی ہے وہ ہے آپ کا ہمزاد جسے قرآن پاک میں سورہ کاحب میں کرین یا کرین اس کا اس نام لیتے ہیں کرین یا کرین بولتے ہیں انگلیش میں اس کو سپیرٹ بولتے ہیں اب یہ جو کرین ہے نا یہ ایک جن ہے یہ شیطان کا بچہ بلیز کا بچہ یہ ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے اب جب ہمارے اندر کوئی بہت زیادہ برائیاں پیدا ہو جائیں گی تو ہماری روح کمزور ہو جائے گی ہمارا جو یہ نفس ہے ہمارا یہ ہمزاد ہے میں اس کو ابھی نفس کہہ رہا ہوں لیکن نفس اصل میں الگ چیز ہے تو یہ ہمارا ہمزاد ہے ہماری روح پہ غالب آ جائے گا جب یہ ہماری روح پہ غالب آیا گا تو باہر کے جو شیعتین ہوں گے ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑے گا اچھا کبھی کبھی خود بھی جوڑ لیتا ہے جیسے کسی پہ خود بہت سے جادو ہو گئے یا کوئی جن یا شیطانہ ابھی ہو گیا کبھی کبھی پھر لوگ کرواتے ہیں جادو جب لوگوں نے کسی نے جادو کروا دیا وہ جادو کو جو شیطانی مخلوق بیجے گا وہ آ کے سب سے پہلے ہمزاد کے ساتھ ایک اتحاد کرے گی وہ ہمزاد آپ کا ہمزاد اور باہر سے آنے والی شیطانی جو چیز ہے وہ آپ کی روح پہ اور آپ کے جسم پہ پھر حاوی ہو جائیں گے آپ کو کنٹرول کریں گے تو جب آپ کے ساتھ کوئی باہر کی شیطانی مخلوق اٹیچ ہوگی آپ کے ہمزاد کے ساتھ تو آپ کی لائف میں بہت کچھ کچھ ڈسٹرب ہوگا آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہوگی آپ کو خواب بھی عجیب ہو گریب آئیں گے پھر بہت سے سمٹمز ہوں گے تو سمٹمز ہونا ضروری ہے جس کے ساتھ سمٹمز نہیں ہے سمجھ لیں کہ اس کا بر جادو نہیں ہے یہ نفسیاتی طور پہ بھی ہوتی ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ روحانی اور پیرا نورمل ہی ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر تو جادو کروایا جاتا ہے لیکن اگر پورے گھر پہ کروایا جائے یا جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں وہ پوری جگہ پہ جب کروایا جائے تو کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو مطلب آپ نے ایکسپیکٹ نہ کیا ہو کہ وہ چیزیں گھروں سے نکل رہی ہوں تو ایسا بھی کچھ ہوتا ہے ہاں جی ایسا ہوتا ہے بڑا سمپل ہے کچھ وران برباد گھار ہوتے ہیں یا کچھ قتل ہوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی قبروں کی مٹی اللہ کے جسم کے کچھ ایسی چیزیں کچھ گھروں میں ڈال دی جاتی ہیں وہ پھر گھر تباہی کا شکار ہوتے ہیں پھر ادھر جنات اور شیعتینہ اپنی پناہ گاہ بنا لیتے ہیں پھر اسے کبھی تعویز نکلتے ہیں کبھی گوش نکل رہے ہیں کبھی بال نکل رہے ہیں کبھی پیسے گائب ہو رہے ہیں کبھی خون کے چھیٹے پڑ رہے ہیں کبھی پانی کے چھیٹے پڑ رہے ہیں کبھی ویسے ہی آگ لگ رہی ہے پھر اسنا کی شرارتیں جنات اور شیعتین ان گھروں میں کرتے ہیں پھر اس کے لیے سب سے بہتر یہ سورہ بکرا کی تلاوت اور سورہ رحمان کی تلاوت گھر میں لگائی جائے اور بیری کے پتوں کا جو پانی ہوتا ہے ان کو اُبال کے مہندی رنگ کا پانی بنتا ہے اس پانی کا گھروں میں چھڑکاؤ کریں یا بے زمزم کا گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کریں تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں معاملات بہتر ہو جاتے ہیں تو اگر توڑ ہو بھی جائے اور بار بار وہی چیز جو ہے وہ کروائی جائے کروانے والے تو ظاہر ہے وہ پھر مکمل کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کی بربادی لانی ہے تو وہ پوری طریقے اسی لے کر آئیں تو اس معاملے میں مدد لے کے آپ کے عملے کرائی جا رہا ہے تو پھر آپ بھی اللہ سے مدد لیں اللہ کے ذات ان ٹچ رہیں یہ نہیں کہ آپ کا کام ہوگا تو پھر آپ اللہ کو بائے بائے ٹا ٹا گوڈ بائے کہا دیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ سے کام لے لیا اللہ نے مدد کہا دی اس کے بعد قرآن بھی چھوڑ دیا عبادتیں بھی چھوڑ دی نیک عمال بھی چھوڑ دی صدقہ خیرات بھی چھوڑ دیا تو پھر تو آپ کا بلا کبھی بھی نہیں ہونا پھر تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں نہ پہنچنا کیونکہ سامنے والا باز نہیں آرہا سامنے والے سے آپ نے لڑنا ہے تو سامنے والے سے تب تک لڑنا ہے جب تک سامنے والا آرنا مانے اور اس کے جلدائی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کا اللہ پہ اللہ کی کتاب پہ قرآن پہ شریعت پہ ایمان ہونا اور اس کو اپنے اوپر وہ امپلیمنٹ بھی کرنا کہ آپ جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو فالو بھی کر رہے ہیں آپ تو پھر آپ کی لڑائی جو چلتی رہے گی تو کچھ عرصے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ کچھ چیزوں کے اوپر جیسے ڈالے ہو گئی انڈے ہو گئے ان کے اوپر جادو ٹونا کر کے وہ کسی کے بھی گھر جا کے پھینگ دیتے ہیں یا رہا چلتے کوئی درخت ہے تو اس کے آس پاس پھینگ دیتے ہیں تو یہ کس طرح کا عمل ہوتا ہے کہ کون کون سی اس طرح کی چیزیں ہیں جن پر یہ کیا جا سکتا ہے لوگ کرتے ہیں میں اب آپ کو چیزیں گنوا دیتا ہوں میں پہلے بتانا نہیں چاہ رہا تھا ٹھیک ہے گوش جب قربانی کرتے ہیں تو ان کی بکرہ یا گائے یا اونٹ ان کے ٹانگ میں چپنی ہڈی نکلتی ہے ایک گول سی نہیں اتنی سلور رنگ کی ایک ہڈی ہوتی اس پہ تعویز لکھے جاتے ہیں اس کو قبروں میں دفنائے جاتا ہے جب لوگ قربانی کرتے ہیں تو کسائی کو کہتے ہیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو پھر اس کو نہر میں بہا دیتے ہیں ان ہٹیوں پہ ہوتا ہے بکرے کی سیری پہ ہوتا ہے بکرے کا کلیجی پھپرا ہے اس پہ ہوتا ہے بغیر چھوری لگے دل ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اللو کے بالوں پہ اللو کے ناخنوں پہ اللو کے خون پہ ہوتا ہے اللو کی آنکھوں پہ ہوتا ہے کپڑوں پہ ہوتا ہے تصفیروں پہ ہوتا ہے بالوں پہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو پیٹ پیڈز ہوتے ہیں اس پہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ یہ جو کرتے ہیں نا کٹنگ کرواتے ہیں جو بیوٹی پالر جا کے جو بال ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جادو ہوتے ہیں بھی جادو میں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو خون ہے اصل چیز ہے خون اصل جادو سب سے زیادہ جو طاقت والا نا خون پہ ہوتا ہے اور جو آپ نے انڈے کا سوال کی انڈا ایک چلی ایک زندگی کا راستہ ہے اس سے بچہ نکلتا ہے چوزہ پیدا ہوتا ہے تو اس لیے وہ لوگ اس کا صدقہ دیتے ہیں لوگوں کے گھروں میں چورہائے میں پھینگتے ہیں دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی گزر جائے تو وہ عمل جائز نہیں ہے صدقہ کبھی بھی دینا تو کسی انسان کو دیں وہ صدقہ سب سے زیادہ بہتر ہے تو اس کا کوئی توڑ ہے مطلب جس طرح اگر کسی کے بھی گھر کوئی جا کے پھینگ دے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے یہ چیز کافی صفحہ فیس بھی کی ہوگی کہ کوئی بھی راہ چلتے کسی کے بھی گھر چیزیں پھینک دیتا ہے میں نے بھی اپنے آتے جاتے اپنے رستوں میں دیکھا ہے کہ لوگ انسان کی چیزیں پھینکی ہوتی ہیں تو اگر کوئی ان پر سے گزر جاتا ہے یا اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے علاج وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائیں گے ریمیڈیز انہیں ریمیڈیز کو آپ فالو کریں اگر آپ کے گھر کے باہر آپ کو کبھی ایسی کوئی چیز ملیا تو پہلے تو اس کو جھاڑویاں وائپر سے اس کو دور کر دیں اور کوشش کریں کوئی ڈرین ہے کوئی گٹر ہے تو اس میں اس کو بہا دیں ٹھیک ہے نہیں تو کسی دیوار کی اوٹ میں کر دیں اس کو سائٹ پہ کر دیں اس کے بعد بیری پتوں کا پانی لے کے اس سے اس جگہ کو دھو دیں آپ تو وہ جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں گے تو جو لوگ یہ کرتے ہیں یا جن پہ وہ کیا جاتا ہے آپ ان لوگوں کو کوئی میسیز دینا چاہیں گے جو لوگ تو کالا جادو کرتے ہیں ان کو تو میں یہ گوں گا کہ توبہ کر لیں کہ آمد بڑی قریب ہے اور جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کے آگے ان کی اولادوں پہ ان کی نسلوں پہ اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں ان لوگوں کے آگے آتا ہے میری اپنی فیملی میں ایسے کیسز ہیں میں جس ورہ سے اس فیلڈ میں آیا وہ میری سگی پھوپی تھی اور وہ پھوپی اور اس کی اولاد آج اس چیز کو بھوکت رہے گئے کیونکہ اس پھوپی نے پورے خاندان کا شرازہ بکھیر دیا اور آج وہ اس کی اولاد اس کا جوان بیٹ ہے کہ وہ منٹلی ڈیسیبل ہو گیا اس کے اپنے جسم پہ کوئی کینسر جیسی کوئی بیماری ہو گیا اس کی پوری سکن کالی ہو گیا اس کے خاند کے جسم میرا شاہ پڑ گیا اولاد نے اس کی بوڑی ہو رہی ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تو یہ پھر جو انسان کالا جادو کرتا ہے اس کے آگے اس کی اولاد کی آگئے اس کی سزائیں آتی ہیں دنیا میں اللہ دکھاتا ہے آخرت کے معاملہ تو بڑے دور ہے قبر تو بہت دور ہے دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے تو میں لوگوں سے یہ کروں گا کہ اللہ سے توبہ کریں اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے کوئی کسی سے زیادتی سردد ہو گیا اس کو اللہ کے نام پر معاف کر دیں آپ یا اللہ پر چھوڑ دیں اللہ تو اس کو سزا دے اگر آپ کے اسے نہیں برداشت ہو رہا تو اللہ کے سپورت کر دیں اپنا معاملہ اللہ کی زیادت سے سزا دیں یہ کالے جادو رسطنہ کے چکروں میں نہ پڑھیں کیونکہ کالے جادو والے لوگ آپ کو پھانس رہی ہوتے ہیں اپنی جال میں جب آپ ان کے پاس کوئی جادو کروانے جاتے ہیں تو وہ صرف آپ کا کام نہیں کرتے آپ کے ساتھ بھی شیطانی مخلوقیں بیٹھ دیں کہ آپ اس کو تانگ کرو اس کو پریشان کرو اس کے اندر درخو پیدا کرو اس کو وہمی بنا دو پھر یہ بار بار میرے پاس آئے اور اسے پیسے بٹھوڑتے ہیں کالے جادو والے لوگ ناظرین آپ نے ان کی تمام گفتوں کو سنی انہوں نے جو جو چیزیں گنمائیں کے جن کے اوپر یہ کالا جادو کرویا جا سکتا ہے یا جو انہوں نے آپ کو بڑی تفصیل سے انہوں نے آپ کو تمام اس کے حل بھی بتائے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ان تمام معلومات سے آپ کے کافی جو ہے ذہنی حالت آپ کی جو ہے تھوڑی نعمل ہوئی ہوگی اور آپ کو کافی چیزوں کے بارے میں بھی پتا چلا ہوگا اسی کے ساتھ دینڈیم خمنامہ کو اجازت اللہ نکے پان